اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے جی بچو ہم نے پچھلے لیکچس میں اس کتاب کا جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا ہم نے فرس چپٹر کیا تھا سبق نمبر ایک جو کہ مولانا شبلین و مانی کا لکھا ہوا تھا ہجت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا تو بچو اسے یاد کر کے اچھی طرح اس کا خلاصہ اس کے question answers ان کو لکھنے کی practice ضرور کرنی ہے آپ نے کیونکہ جب تک آپ لکھتے نہیں ہوں وہ آپ کو آتا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں آ رہا ہے لیکن جب آپ papers میں لکھنے بیٹھتے تو نہ آپ کی speed بنتی ہے نہ ہی آپ کو بہت سے words جو ہوتے ہیں الفاظ وہ لکھنے ہی نہیں آتے تو practice بہت ضروری ہے خاص طورتہ اردو کے لیے آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر دو مولانا الطاف حسین حالی مصنف ہیں اور سبق کا نام ہے میزہ قالب کے ادات و خسائل تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو ریڈنگ ہم کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور ان کی جو خاص انہوں نے کام کی ہیں جو بھی انہوں نے تصانیف کی ہیں ان کا پڑھیں گے ہم تو یہ سب سے پہلے تاریخ پیدائش دیکھ لیں اٹھارہ سو سنتیس مولانا الطاف حسین حالی کی تاریخ پیدائش ہے اور انیس سو چودہ تاریخ وفات ہے اب اس کے بعد ہم ریڈنگ کا آگاز کرتے ہیں الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے ان کے اجداد غیاسو دین بلبن کے زمانے میں اندوستان آئے نو برس کتھے کے والد کا انتقال ہو گیا بھائیوں نے پرورش کی تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے سرسید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈیپو میں ملازمت کر لی یہی سے وہ انگریزی عدبیات سے متعارف ہوئے جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شائری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اٹھارہ سو ستاسی میں سرکار ہیدر آباد سے سو روپیا مہبار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت تر کر کے باقی عمر تصمیف و تعلیف میں بسر کر دی حالی کے اسلوبے بیان کی سب سے نمائیہ خوبی مدہ نگاری ہے مدہ نگاری کہتے ہیں کہ اپنا مقصد بیان کرنا حالی کی غرص اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی یہاں پر غرص سے مراد یعنی ان کا مقصد ان کی نصری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے بے جا اختصار یعنی مختصر کرنا بات کو اور بے جا توالت یعنی طویل کرنا لمبا کر دینا بات کو سے اجتناب کرتے ہوئے یعنی بچتے ہوئے پرہیز کرتے ہوئے عبارت کو دلکش سادہ اور مدلل بنانے میں یعنی دلائل کے ساتھ حالی اپنی مثال آپ ہیں وہ ہر بات کو سنجیدگی اور اقلیت کے ترازوں میں تولتے ہیں یعنی ہر بات کو بڑی سنجیدہ انداز میں بیان کرتے ہیں اور اقلی لحاظ سے یعنی دانش مندانہ بات کرتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو کاری تک کاری یعنی پڑھنے والا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نصری اسلوب کو اردو نصر کا میاری اسلوب قرار دیا ہے وہ سوانہ نگار مضمون نگار اور نقات ہیں یعنی حالی کی کیا خصوصیات یہاں بتائیں گے سوانہ نگار حالات زندگی لکھنے والے مضمون نگار مضامین لکھنے والے اور نقات یعنی تنقید کرنے والے ہیں سرسید کے قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں تھے ان کی مشہور کتابوں میں حیات جعوید یادگار غالب حیات سادی مقدمہ شیر و شائری اور مدو جزر اسلام شامل ہیں آخر ذکر کتاب یعنی جس کا ذکر آخر میں ہو رہا ہے مدو جزر اسلام آخر ذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بھی بے حد مقبول ہوئی یعنی اس کتاب مدو جزر اسلام جس کتاب کا نام ہے وہ مسدس حالی کے نام سے بھی بے حد مقبول ہوئی یعنی اسے بہت شہرت ملی مقدمہ شیر و شائری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے جدید اٹو تنقید کا نکتہ آغاز ہے کیونکہ بچوں یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی اس میں سے ایم سی کیونز بن کے آ سکتے ہیں اور مزید آپ کو جب آپ اقتباس کی تشریف وغیرہ کرتے ہو تو اس میں آپ نے ان کی خصوصیات اسلوب بیان کی بتانی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو یہاں سے پتا جلتی ہیں اس کے بعد آجائیں اب سبق مرزا غالب کے ادات و خسائی تدریسی مقاسد یعنی مقاسد تدریس کیا ہے اس کو پڑھانے کے کا مقصد کیا ہے طلبہ کو غالب کی شخصیت اور ان کے ادات و خسائی سے آگاہ کرنا طلبہ کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوہ ہے یعنی ان کا یہ عادت رہی ہے طریقہ رہی ہے خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا طلبہ کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وضادار اور بامروت تھے یعنی ان میں لحاظ اور مروت کتنی تھی وضادار تھے یعنی اپنی وضا قطع کی حفاظت کرتے تھے رکھ رکھاؤ والے تھے طلبہ کو عدبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا جی بچو مرزا غالب کے اخلاق نہائیت وسیع تھے وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا یعنی شوق رہتا تھا دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے اسی لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت یعنی پیار و محبت مہربانی غم خواری یعنی دوسروں کی غم گساری کرنا اور یگانگت یعنی ہم آہنگی سارے دوستوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ٹپکی پڑتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض این سمجھتے تھے اولین فرض سمجھتے تھے ان کا بہت سارا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں سرف ہوتا تھا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے غزلوں کی اصلاح کے سوا اور ترہ ترہ کی فرمائشیں ان کے باز خالص و مخلط دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے بیرنگ خط وہ خطوط ہوتے ہیں جن پر ٹکٹ وغیرہ نہیں لگائی جاتی یعنی جو خط بھیج رہا ہے وہ اس پر ٹکٹ نہیں لگاتا یعنی اس کا خرچہ برداشت نہیں کرتا اور جو خط فصول کرتا ہے وہ ٹکٹ کا خرچ دے کر وہ خط فصول کر لیتا ہے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا یعنی ان کو یہ بات پسند کبھی ناپسند نہیں ہوئی یعنی وہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کے دوست ان کو وہ خطوط بھیجتے تھے بیرنگ تو وہ ان کا داہ خرچ دے کر وہ لے لیا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کو یہ بات ناگوار یعنی ناپسند نہ تھی اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے اور اگر کوئی شخص اس طرح لفافے میں ٹکٹ رکھ کر یعنی وہ واپسی کا جوابی خط کے لیے آپ کو یہ بات پسند نہ تھی مروت اور لحاظ مجزہ کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا یعنی بہت زیادہ تھا باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے بانی ہما یعنی اس کے علاوہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب یعنی دوستوں کی خدمت بجا لیا اور اورا کے اشار دیکھتا تھا یعنی وہ جو جن ورکوں پر صفوں پر اشار لکھ کر وہ بھیجتے تھے غالب ان کو پڑھ کر ان کی اصلاح کر دیا کرتے تھے اور اصلاح دیتا تھا اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوچے ہیں یعنی آخری عمر میں ان کو نہ آنکھوں سے صحیح طرح نظر آتا تھا اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے اور نہ ہی ان سے ہاتھوں سے اچھی طرح لکھا جاتا تھا کیونکہ ان کو آخری عمر میں رشا کی بیماری ہو گی تھی یہ رشا کی بیماری یہ ہوتی ہے جس میں ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں اگرچہ مرزا کی آمندنی قلیل تھی یعنی کم تھی مگر حوصلہ فراختا یعنی حوصلہ کشادہ تھا سائل یعنی سوال کرنے والا فقیر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا ان کے مکان کے آگے انتھے لنگڑے لولے اور اپاہچ مرد اور عورت پڑے رہتے تھے غدر کے بعد غدر کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی غدر کے بعد ان کی آمندنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بسات سے زیادہ یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردشے روزگار سے بگڑ گئے تھے گردشے روزگار یعنی وقت گزنے کے ساتھ جو حالات کی وجہ سے جن کے وقت گزنے کے ساتھ جن کے حالات بدل گئے تھے بگڑ گئے تھے خراب ہو گئے تھے نہائی شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے ڈلی کے امائد امائد بھی کہتے ہیں عمرہ کو معزز لوگ جو ہوتے ہیں ڈلی کے امائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے یعنی بڑے پرکلوس اور بڑے نزدیکی دوست تھے اٹھارہ سوستامن کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی یعنی خراب ہو گئی ایک روز چھینٹ کپڑے کا نام ہے چھینٹ کا فرغل فرغل کہتے ہیں جو لمبا سا فروک پہنا جاتا ہے لمبا سا کرتا جو پاؤں تک جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے مرزا نے کبھی ان کو مالی دا یا جاما دا جاما ور یعنی کپڑوں کے نام ان کو مالی دا یا جاما ور وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حکیر یعنی کم تر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھا دل بھر آیا یعنی ان کا آنسو آگئے ان کی آنکھوں میں ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے مجھے اس کی وضاء یعنی اس کا جو انداز ہے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ مانگوا دیں انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے مرزا نے کہا جی تو یہی مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھینٹ کر پہن لوں مگر جاڑا شدت سے پڑھ رہا ہے جاڑا کہتے ہیں سردی کو جس میں بارشی ہوتی نا وہ بلی سردی جاڑا شدت سے پڑھ رہا ہے آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر ادھر دیکھ کر پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنے مالیدہ کا نیا چوہا اتار کر انہیں بہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوہا ان کی نظر کیا یعنی اس طرح ان کو وہ توفتن دے دیا ذرافت مزاج میں اس قدر تھی ذرافت ہنسی مزاج ذرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے ہیوانے ناتک کے ہیوانے ضریف کہا جائے تو بجا ہے ہیوانے ناتک بولنے والا جانور مراد انسان ہیوانے ضریف یعنی ہنسی مزاج کرنے والا کہا جائے تو بجا ہے یعنی درست ہے ایک تفہہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا ایک دن اب اس بات کے آپ کو سمجھ آئیے بچوں اس کا مطلب ہے کہ مرزا نے اس خوبصورتی سے جواب دیا کہ ایک نہیں رکھا اب اس کے دو مفہوم ہیں زو مانی بات کیا انہوں نے دو مطلب جس کے نکلتے ہیں دو mane جس کے نکلتے ہیں وہ بات کی کہ ایک نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں رکھا باقی سارے رکھئے ہیں اور دوسرا مطلب کہ ایک نہیں رکھا یعنی ایک بھی نہیں رکھا سارے ہی روزے چھوڑے ہیں تو اب دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح یہ زو مانی بات کر کے اپنے روزے نہ رکھنے پر بردہ ڈال لیا ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان پر ملنے کو آئے ان کے مکان کے آگے چھتہ تاریخ تھا چھتہ یعنی جو آگے کو بڑا ہوتا ہے نا چھاؤں کے لیے تھوڑا سا شیرڈ بنایا ہوتا اس کو کہتے ہیں تو اس میں اندھیرہ تھا تاریخ تھا یعنی چھتہ تاریخ تھا جب چھتے سے گزر کا دیوان کھانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لیے ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے مرزا نے ان کو دیکھا یہ مصرہ پڑھا آبے چشمائے ہواں درونے تاریخ است اب بچے اس کا جو مطلب ہے نا وہ دیکھیں اس چپٹر کے اینڈ پہ یہ جو دیا ہوئے باریک سا لکھا ہوئے اس میں ہے نظر آیا آپ کو یہاں پہ یہ آپ کو ابھی نظر نہیں آرہا اس میں کیمرے میں نہیں آرہا آبے حیات یہ آپ نے نظر آرہا ہے آبے حیات اندھیرے میں ہے سمجھ آگئے یعنی آبے حیات جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے زندگی جو ہمیشہ کی زندگی بکشنے والا پانی ہے وہ اندھیرے میں ہے یعنی اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں جب دیوان کھانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں یعنی اس کے سہن میں یہ بسبب مشرک روح بسبب مشرک روح یہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی اب بسبب یعنی کی وجہ سے مشرک روح یعنی مشرک کے روح ہونے کی وجہ سے سورج اس پر ڈائریکٹ پڑھا تھا تو اس وجہ سے جو دھوپ ہے نا وہ بھری ہوئی تھی وہاں پہ بہت زیادہ دھوپ تھی مرزا نے وہاں یہ مصرہ پڑھا یعنی انہوں نے کی خوبصورتی سے بتایا اتنی دھوپ بھری ہوئی کو یہ فکرہ یعنی یہ مصرہ پڑھ کے جس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے اب یہ فارسی میں جتنی مٹھاس ہوگی اس فکرے کے کہنے میں وہ اتنی اردو میں ترجمہ کرنے میں نہیں آئی لیکن کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے ایک صحبت میں یعنی ایک محفل میں جہاں دوست تھا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو صحبت ایک صحبت میں مرزا میر تکی میر کی تعریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم زوق بھی موجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجی دی سودا یہ بھی شاعر ہیں میر میر تکی میر پر ترجی دی یعنی کہا کہ سودا جو ہیں وہ میر سے بہتر ہیں مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں اب یہ دیکھیں سودا کے نام کے حوالے سے انہوں نے کس طرح خوبصورتی سے ایک بات بھی کر دی اور مزاہ بھی کر دیا کہ میں تم کو میری سمجھتا ہوں یعنی میں سمجھتا تھا کہ آپ میر تک کی میر کو پسند کرتے ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں یعنی سودائی کا زوم آنی بات ہے اس میں دو مطلب ہیں ایک مطلب اس کا یعنی کہ آپ سودا کی طرف ہیں اور دوسرا مطلب سودائی کہتے ہیں پاگل کو باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا مگر خودداری اور حفظ وضاء کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ چانے دیتے تھے مقدور یعنی ان کی جو آمدنی ہے جو ان کی حیثیت ہے اور جتنی ان کی بجت تھی وہ بہت کم تھی مگر خودداری یعنی انا اور حفظ وضاء یعنی رکھ رکاؤ کی حفاظت کو وہ کبھی نہ ہمیشہ حفاظت کرتے تھے اس کو کبھی نہ ہاتھ سے جانے دیتے تھے یعنی کبھی نہ چھوڑتے تھے شہر کے عمرہ و عمائد یعنی معزز اور امیر لوگوں سے برابر کی ملاقات تھی یعنی سب کے ساتھ ہی ملاقات کرتے تھے سب کے ساتھ ہی رکھ رکاؤ کے ساتھ ملاقات کرتے ملتے تھے کبھی بازار میں بغیر پالکی اور ہوادار کے نہ نکلتے تھے اب اس زمانے آج کل تو پجیرو ہیں گاڑیاں ہیں ہونڈا سیٹی سیونڈی اس طرح کے اور بہت سی گاڑیاں ہیں تو آپ لوگ تو ان کے نام زیادہ معلوم ہوں گے تو اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پالکی یا ہوادار یعنی یہ پالکیوں کو کہا جاتا تھا ہوادار بھی اس کو کہا جاتا ہے تو ان میں بیٹھ کر یہ جاتے تھے جن کو کہار یعنی چار آدمی یا دو آدمی اٹھایا کرتے تھے اور وہ اٹھا کر ان کو یہ قرائعہ دیتے تھے اور وہ جہاں جانا تو وہاں انہیں چھوڑاتے تھے تو کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے امائی تھے شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے اور ایک روز کسی سے مل کر اگر نواب مصطفی خان مرہون کے مکان پر آئے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہی آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلان صاحب کا ایک آنا دینا تھا اب بچوں اس زمانے میں ایک آنا کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی یعنی ایک روپیہ میں سولہ آنے ہوتے تھی لیکن آج کل تو پچاس روپے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے سو کی بھی نہیں ہے تو اس وقت پیسوں کا استعمال جو ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا چیز کے بدلے چیز لے لیتے تھے تو اس لیے کم ہی دیکھنے کو ملتے تھے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فلان صاحب کا ایک آنا دینا تھا یعنی کرز دینا تھا اول وہاں گیا تھا یعنی پہلے میں وہاں گیا تھا اور وہاں سے اب یہاں آیا ہوں ایک دن دیوان فضلاللہ مرہوم چرٹ میں سوار چرٹ یعنی وہی گاڑی میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں اس سے زیادہ اور کیا نلائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہائی شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہوکا مرزا صاحب سے ملنے کو آئے اب یہ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو قصور بار ٹھہراتے ہوئے ان سے گلا بھی کر لیا اور ان کو شرمندہ بھی کر دیا اب وہ شرمندہ ہوکے دوبارہ ان سے ملنے کے لئے آگئے فواقع میں یعنی پھلوں میں عام ان کو بہت مرغوب تھا پسند تھا عاموں کی فصل میں عاموں کے موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لئے امدہ امدہ عام بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضہ کر کے عام مواتے تھے ایک روز مرہوم بہادر شاہ عاموں کے موسم میں چند مساحبوں یعنی ان کے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے دوست اباب کے ساتھ جن میں مرزہ بھی تھے باغ حیات بخش یا محتاب باغ یعنی یہ باغ کا نام ہے میں ٹہل رہے تھے عام کے پیڑ رنگ عام کے درخت پیڑ سے مراد درخت رنگ برنگ کے عاموں سے لد رہے تھے یعنی بھرے ہوئے تھے یہاں کا عام بادشاہ یا سلاتین یا بیگمات کے سواہ کسی کو مجسر نہیں آسکتا تھا یعنی یہ جتنی امدہ قسم کا عام یہاں لگتا تھا اس باغ میں وہ صرف بادشاہ لوگ یا سلاتین سلطان کی جمع یا ان کی بیگمات ہی کھا سکتی تھی مرزہ بار بار عاموں کی طرف دیکھتے تھے بادشاہ نے پوچھا مرزہ اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو مرزہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھنگی بھنگی کہتے ہیں ٹوکری امدہ امدہ عاموں کی مرزہ کو بھیجوائی اب بچوں یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ بادشاہ کو یہ احساس دلائیا کہ مجھے یہ عام پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کھانا تو کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بادشاہ کو احساس دلائیا تو بادشاہ کو سمجھ آگئے اور وہ مسکرائے کر انہوں نے ایک ٹوکری عاموں کی مرزہ کو بھیجوائی مرزہ کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی یعنی بھرتی نہ تھی اہل شہر توفتن بھیجتے تھے خود بزار سے منگواتے تھے اور باہر سے دور دور کا عام بطور سوغات کے آتا تھا بطور سوغات یعنی توفتن مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا حضرت سے مراد یہاں غالب ہیں یعنی غالب کا جی نہیں بھرتا تھا کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور عام کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزہ سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو مرزہ نے کہا بھئی میرے نزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو سب حاضرین ہنس پڑے یعنی انہوں اس فکرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزہ کو عام کس قدر شدید پسند ہیں تو اس لئے انہوں نے یہ بات کہی کہ میٹھا ہو اور بہت ہو تو اس لئے سارے حاضرین جو اس محفل میں موجود تھے وہ سن کر ہنس دیئے اب بچو آپ نے یہ مشک جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اب آپ یہ کیجئے گا کہ اس کی ریڈنگ دوبارہ اس چپٹر کی کر لیجئے گا اور لکھنے کے لئے میں آپ کو کام دے رہی ہوں جو آپ نے نہایت خوبصورت رائٹنگ میں کرنا ہے یہ آپ کا بکس میں فرق ہوگا یہ پیج نمبر نو ہے کسی کے پیج نمبر آٹھ بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ لیجئے گا یہ عربی جمع اور یہ واحد اور جمع یہ لکھے ہوئے ہیں اس پیج پر تو یہاں سے آپ نے کرنے ہیں فیل واحد لکھا و نظر آرہا ہے فیل یہاں سے یہ سارے ہیل کرنے ہیں اور اس کے بعد پیج ٹرن کریں اور اگلے پیج پر آجیں تو اگلے پیج پر یہ سارے واحد جمع اس میں دیکھیں بچے اس میں ساتھ معنی بھی دیئے ہیں واحد کے ساتھ یہ دیکھیں جیسے یہ جال ہے تو اس کا میننگ بھی بتایا ہے پھر اس کی جمع بتائی ہے تو میننگ جسٹ اپنی نالج کے لیے اپنی آسانی کے لیے دیکھ لیجئے گا لیکن لرننگ صرف آپ نے واحد اور جمع کی کرنی ہے اور لکھنے بھی آپ نے صرف واحد اور جمع ہے اور یہ پورا پیج آجاتا ہے یہاں دلائل تک کیا بچو سمجھ آگئی ہیں ان کو نہائیت خوبصورتی سے بہت اچھا لائنیں لگا کر لکھنا ہے اور پھر میں نیکس ٹائم آپ کو سمجھا دوں گی کہ یہ پیپر میں کس طرح آجنا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ موسیقی